بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹو سبجیک اسلامیت ویڈیو سیون عزیز طلبہ وطلبہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنی اسلامیت کے بک میں سے نیا چپٹر پڑھیں گے ہم اپنے پریویس چپٹر جو کمریٹ کر چکے ہیں ان کو ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں آئیے بک کو پن کیجئے اپنا انڈیکس پہ آئیے پہلا ٹاپک ہمارا تھا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں صفحہ نمبر پانچ پہ ہم نے پڑھا وضو کا طریقہ نمبر آٹھ پہ ہم نے پڑھا مسلمانوں کی چند خصوصیات گیارہ بارہ تیرہ یہ ہمارے ٹاپک تھے جو ہم نے پڑھے تھے نمازی لڑکی کا لباس نمازی لڑکی کا لباس نمازوں کے اوقات ہم نے چودہ پہ خالی جگہ پڑھ کی تھی ہم نے یہ مکش بھی کر لی تھی آج جو ہمارے صفحات ہیں وہ صفحہ نمبر سترہ اٹھارہ اور انیس ہے یعنی قرآن سے متعلق ضروری ہدایات بچوں یہاں پہ ڈیٹ ڈالیے ان تینوں پہ جس پہ بیش نمبر سترہ اپن کیجئے یہاں پہ ڈیٹ ڈالیے قرآن سے متعلق ضروری ہدایات قرآن قرآن کیا ہے ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہ دنیا میں ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں جس کے لیے انہوں نے ایک کتاب میں وہ ساری ہدایت جاری فرمائیں جسے ہم لوگ قرآن مجید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پہنے سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے اور اس کو پڑھنے کی ضروری ہدایت یعنی کہ اس کو پڑھنے سے پہلے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے اس کے احترام کیا ہیں آج ہم وہ پڑھیں گے آئیے بچوں قرآن پڑھنے سے پہلے باوضو ہونا میری پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو وضو کا طریقہ بتایا تھا باوضو ہونا یعنی کہ قرآن سے پہلے وضو کرنا چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے یعنی کہ جگہ پاک صاف ہو صاف ستری ہو کوئی گندگی نہ ہو قرآن اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے تصفیر سے بھی واضح ہو رہا ہے آپ کو قرآن کو ہمیشہ اونچی جگہ پر رکھ کر پڑھنا چاہیے یا اسے اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے پڑھنے کے بعد قرآن مجید آوزو باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرنا چاہیے جب تم قرآن مجید پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن قرآن روزانہ پڑھنا چاہیے قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یعنی ہمارے کانوں تک تلاوت کی آواز آنی چاہیے سمجھ کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے جہاں کسی کی پیٹ نہ ہو جیسے قرآن کو اس طرح کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے جیسے ہم تصفیر میں واضح ہو رہے ہیں بیٹا کہ قرآن کی طرف پیٹ بھی نہیں کرنی چاہیے یہی کتاب کا ہماری کتاب جو علامی کتاب اس کا احترام ہے قرآن سے اونچی جگہ پر کوئی نہ بیٹھا ہو یعنی کہ اگر ہم نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کرسی پہ یا بیٹھ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیں اس کا احترام میں نیچے زمین پر ہی بیٹھنا چاہیے قرآن کو واپس سیدھا اور اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے جیسے تصفیر میں واضح ہے یہ کتابوں کا ایک شیلف ہے اور کتاب قرآن مجید کو اوپر کے شیلف میں رکھا جا رہا ہے تو قرآن مجید کے احترام میں اس کو سب سے اوپر جگہ پر اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے یہ تو اس کی چند ہدایات تھیں جو ہمیں عمل کرنی ہے قرآن پڑھتے ہوئے ان ہدایات کو عمل کرنا ان پر بہت ضروری ہے آئیے صفحہ نمبر انیس پر ہم اس کی مشک کرتے ہیں پیٹا ڈیٹ ڈالیے آج کی نیچے دیئے گئے نامکمل جملوں کو مکمل کیجئے قرآن نمبر ایک قرآن پڑھنے سے پہلے باوضو ہونا چاہیے نمبر دو قرآن پڑھنے کے لئے پاک ساف جگہ کا ہونا ضروری ہے نمبر تین قرآن اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے نمبر چار آوضو اللہ سے شروع کرنا اور اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھنا چاہیے نمبر پانچ قرآن مجید روزانہ پڑھنا چاہیے نمبر چھے ایسی جگہ بیٹھنا جہاں ایسی جگہ بیٹھنا جہاں کسی کی پیٹ نہ ہو نمبر ساتھ قرآن سے اونچی جگہ پر کوئی نہ بیٹھا ہو نمبر آٹھ قرآن کو واپس سیدھا اور اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے بیٹا جیسے جیسے میں ریڈنگ کر رہی ہوں اسی طرح آپ اس فرندر بلینکس کو پورا کرتے جائیے تاکہ میرے ساتھ ہی آپ یہ فرندر بلینکس مکمل کر لیجئے یہ کتاب کی مکشتی اسے ہمیں کتاب میں کرنا ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں آئی ہو اس کو دوبارہ سے دیکھئے اور ساتھ ساتھ ریڈنگ کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا میری